دشمن قوتوں کو پاک چین تعلقات کو کمزور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیر آزم تفصیلات کے مطابق وزیر آزم عمران خان سے چینی سفیر کی ملکات ہوئی ملکات میں خطے کی صورتحال دو طرفہ تعلقات سی پیک اور کرونا ویکسین سمیت دگر امور پر تباتلہ خیال کیا گیا اس موقع پر وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور چین آئرن برادرز ہیں دشمن قوتوں کو پاک چین تعلقات کو کمزور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے کارکنوں پر بھارتی میڈیا وار کا حصہ بننے کا الزام نون لیگ کا شدید رد عمل اسلامباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق وزیر آزم شاہد خاغانہ پاسی کا کہنا تھا کہ حکومت کی جاری کردہ رپورٹ میں زیادہ تر سیاستدانوں کا تذکرہ ہے ڈیٹا اکھٹا کر کے رپورٹ تیار کی گئی نام نہاتھ حکومت نے خود رپورٹ پڑی ہی نہیں ہے کرپشن اور نا اہلی کی بات کرے تو نیشنل سیکیورٹی کا ایشیو بن جاتا ہے کیا مہنگائی اور حکومتی کارگردگی کے خلاف بولنا جرم ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت جھوٹ بولنے میں مہارت رکھتی ہے حکومت کے خلاف بولنے والے کو ریاست دشمن کہا جاتا ہے حکومتی پالیسیوں سے پاکستان تنہا ہو چکا ہے حکومت کا مقصد ملکی حالت سے توجہ ہٹانا ہے رپورٹس، ٹوئٹس اور جھوٹ بولنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسے باتیں کی جا رہی ہیں پہلی بار ٹیکنالوجی کے استعمال سے انتخابات کرائیں گے وزیراعظم عمران خان وزیراعظم عمران خان نے نادرہ ہیڈکورٹرز کے دورے کے موقع پر منقع تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں سے 21 صدی کا الیکشن کرائیں گے ٹیکنالوجی اور ڈیٹا کے استعمال سے انتخابات کو شفاق بنایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کا اصل کام شہریوں کی زندگی میں آسانی علانہ ہے پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ افغان شہری ہیں وزیراعظم نے کہا کہ انتخابات میں ہونے والے فروڈ کا حل ٹیکنالوجی ہے پہلی بار ٹیکنالوجی کے استعمال سے انتخابات کرائیں گے ٹیکنالوجی کے استعمال سے الیکشن کو سب تسلیم کریں گے الیکشن کمیشن نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے معاینے کی حکومتی درخواست منظور کر لی تفصیلات کے مطابق حکومت نے الیکشن کمیشن کو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا معاینہ کرنے کی دعوت دے دی اس سلسلے میں وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز سے چیف الیکشن کمیشنر کے نام خط ارسال کر دیا ہے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جانب سے خط میں کہا گیا ہے کہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جانب سے الیکٹرونک ووٹنگ مشین تیار کی ہے نئی الیکٹرونک مشین الیکشن کمیشن کی سفارشات کے این مطابق تیار کی ہے الیکشن کمیشن نے ووٹنگ مشین کے معاینے کی حکومتی درخواست منظور کر لی ہے الیکشن کمیشن نے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جانب سے دعوت قبول کی الیکشن کمیشن سترہ اغسط کو ای وی ایم ڈیمو کا جائزہ لے گا وفاقی حکومت نے محرم الحرام کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی حکومت کی جانب سے محرم الحرام کے موقع پر چھٹیوں کا اعلان کر دیا گیا وزارت داخلہ نے ملک بھر میں نو اور دس محرم یعنی اٹھارہ اور انیس اغسط بروزبت اور جمعیرات کی چھٹی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے چاروں صوبائی حکومتوں نے بھی نو اور دس محرم کو دو روزہ چھٹیاں دینے کا اعلان کیا ہے سرکاری تاتلات کے دوران تمام نجیوں سرکاری دفاتر تعلیمی ادارے بند رہیں گے پاکستان مزید افغان مہاجرین کی میزوانی کا متحمل نہیں ہو سکتا دفتر خارجہ اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودری نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ افغان امن عمل میں پیش رفت پر پاکستان کو تشریش ہے اور پاکستان سے زیادہ کوئی ملک افغان امن کا خواہن نہیں ہو سکتا ہے پاکستان کا واضح موقف ہے کہ غیر ملک کے افغاج کے انخلاصے سیکیورٹی خلاف پیدا نہیں ہونا چاہیے ترجمان دفتر خارجہ نے قدشہ ظاہر کیا کہ افغانستان کے موجودہ حالات کے باعث پاکستان میں مہاجرین کا سیلاب آئے گا تاہم پاکستان مزید افغان مہاجرین کی میزوانی کا متحمل نہیں ہو سکتا چودہ اغسط کے موقع پر رنگ دے کراچی کے فنکار شہر کو سجانے کی کوشش میں کراچی کی دیواروں پر رنگ شامل کرنے کے لیے متحد ہو گئے یہ میری دوسری ایکٹیوٹی ہے خورٹین اغسط کے موقع پر ہم لوگ کراچی کو اچھا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس چہتر وی یوم آزادی پر فریڈم نیوز اپنے ناظرین کے لیے لائے ہے ایک خصوصی قومی نغمہ آزاد ہے ہم جس کو گایا ہے فراز سلیم نے اس ملی نغمے کے بول لکھے ہیں عزمہ بلوش نے اور اس کے میوسک کو کمپوز کیا ہے بلو ونڈ سٹوڈیو نے اس کے ایگزیکٹیو پروڈیوسر ہے مرزا ہمائو اور اسپیشل تھانکس تو یاسر اکتر اے خوشبو اس کی فضاؤں میں نئے رنگ بھرے ہے ہواوں میں جذبوں سے بھرا ہر لمحہ ہم تم سے ہم آزاد ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی نیوز سٹوڈیو سے فلوک اتنا ہی مزید خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے فریڈم نیوز موسیقی